جمعہ کشمیر کے لیپنن گورن منو سنان نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر کی 40 فیسری آبری کو کوئی پراپٹی ٹیکس ادار نہیں کرنا ہوگا اور باقی 60 فیسری کو 600 سے 1000 روپے کی درمیانی معمولی رقم ادار کرنی ہوگی انہیں وزید کہا ہے کہ جمعہ کشمیر کی بہتری کے لیے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جمعہ کشمیر کے لیپنن گورن منو سنان نے کہا ہے کہ سرکار یوٹی میں 24 گھنٹے بجلی کے فراہمی کو یقینی بنانے کا خدف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہیں بتائی کہ گزشتہ 3 برسوں میں ہم نے بجلی کی صلاحیت اور پیداواری کو 56 فیصد بڑھایا ہے جو کہ گزشتہ 70 سالوں میں نہیں ہوا تھا انہیں بتائی کہ بجلی کے عدم دستیابی کے وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہو رہے ہیں اس کا سرکار کو احساس ہے البتہ لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ ٹاؤن دینا ہوگا پلواما کی اچھن علاقے میں مارے گئے کشمیری پنڈک کی آخری رسومات ادا کی گئی جس میں مقامی مسلم برادری نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مقامی لوگوں نے بتائی کہ مسلمان پڑوستی سنجھے کمار کی آخری رسومات ادا کرنے میں مدد کرنے کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں پیر کی شام جنوی کشمیر کے زلے کلگام کے علاقے بنی بک میں ایک نوجوان اپنی گارنے پرسرہ حالت نے مردہ پایا گیا ذرا نے بتائی کہ پرسرہ حالت میں لاش برامت ہونے کے بعد اہلے خانہ نے پولیس کو جائے واقعہ پر طلب کیا انہیں بتائی کہ پولیس نے یہ واقعے پر پہنچ کر ابتدائی چھانبین کی اور لاش کو اپنی تعویل میں لے لیا پولیس کی مطابق نوجوان کی شناکت عمران شہزاد والد محمد حسین سوئی کے نئی ننیب کلگام کے طور پر کی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ لگتا ہے قریب تین ماہ کی طویل سرمایت آئطلات کے بعد وادی کشمیر میں نرسری سے آٹھوی جماعت تک کہ سکول یکم مارش سے کھلیں گے اور یکم مارش کو سکول میں پہلا دن ہوگا اسی دوران بچی بھی سکول پھر سے کھلنے کا بے سوری سے انتظار کر رہے ہیں جبکہ والدین بھی ان دنوں بچوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اکثر پسندوں کو پناہ دینے کی الزام میں پولیس کی خصوصی تحقیقاتی یونٹ نے سرنگر میں چار مقانات کو منصلح کر دیا ہے پولیس کی ایک سینر افسران نے بتایا کہ خصوصی تحقیقاتی یونٹ ایس اے آئیو نے سرنگر میں چار عاشی مقانات کو منصلح کیا جن میں سے تین برثانہ کمرواری میں اور ایک سنگم ایرگام میں واقع ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر جرنہ پولیس کشمیری جے کمار نے اچھن پلواما میں کشمیری پینٹر کی حلاقت کے ایک روز بعد علیہ پلواما کا دورہ کیا جہاں انہیں سکورٹی کی میٹنگ کی استعداد کرتے ہوئے سکورٹی کا چاہزہ لیا سکورٹی میٹنگ میں فوج کے سیکٹر کمانڈر ڈی آئی جی پولیس ڈی آئی جی سی آر پی اف ایس ایس پی پولواما فوج کے سی اور دیگر افسران موجود تھے ترکی میں پیر کو درمیان درجے کے زلزلے کے جڑکے محسوس کی گئے جس میں ایک شخص کی موت اور انہتھر دیگر زخمی ہو گئے بتا دیئے کہ تین ہفتے قبل ملک میں آنے والے تباکن زلزلے میں چالیس ہزار سے زیادہ افراد اپنے جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے تھے جوہا کشمیر میں خوش دوہزار تیس کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور خوشمن آزمین کی جانب سے فارم بننے کا سزلہ شروع ہو چکا ہے خوش کمیٹی کے انداروں نے بتایا کہ انسال کرائیہ میں تقریباً اسی ہزار روپے کم کیے گئے ہیں انہیں کہا کہ انسال وی آئی پی کوٹا بھی ختم کیا گیا اطلاعات کے مطابق جوہا کشمیر میں خوش دوہزار تیس سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں معلوم ہوا ہے کہ انسال سرکار نے حج کو آسان اور رساسہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے